اب آپ کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین عاشقین خانقاہ شیخ العالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کی ہر سال کی یہاں حاضری ہے اور آپ کے علم میں ہر سال یہ بات آتی ہے کہ یہاں عرص کے رسومات کے ساتھ ساتھ علم و تحقیق کے خدمات کے شعبے سے مجلات کتابیں بھی شائع ہوتی ہیں اسی ادارے کے زیر سر پرستی ایک عظیم علمی سمینار کا انقاد بھی کیا گیا ہے جو کچھ ہی دیر میں حضرتِ صاحبِ سجادہ کی حضوری میں اس سمینار کا آغاز باقاعدہ آغاز کیا جائے گا جس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے وہ اتنا عظیم اتنا بابرکت اور بافیز سلسلہ ہے جس پہ آپ اپنے نصیبے کے اعتبار سے جس قدر فخر کریں جس قدر فخر کریں وہ فخر آپ کے لئے جائز ہے اور قابلِ رشک بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے آج کا سمینار ایک ایسی دو ایسی محترم فائض المرام مقبولِ بارگاہ آشرانِ خدا کے خدمات پر مشتمل ہے جنہیں دنیا سلسلے ششتیت کی اساتین اولین آخرین اور اہم ترین فیوز و برکات کی منبا جانتی ہے وہ ذات ہے حضرت خاجہ شمس الدین ترک پانی پتی کی اور دوسری ذات حضرت مولا خاجہ مخدوم جلال الدین کبیر الاولیاء سلطان جلال الدین کبیر الاولیاء کی یہ دونوں ہندوستان کے متحقق اور اساتین اولیاء میں مانے جاتے ہیں اور ان کے فیوز و برکات سے ہندوستان جگمگ ہے منور ہے ہندوستان اور پابیرون ہندوستان یعنی پورے دنیا میں اس سلسلے کی ایک شناخت ہے ایک سورس ہے اور اس سلسلے کا چشمہ جاری ہے فیض کا چشمہ بہ رہا ہے آپ جس بارگاہ میں بیٹھے ہیں وہ ایسی بارگاہ ہے کہ میرے علم کے مطابق حضرت خاجہ خاجہ شیخ العالم مخدوم احمد عبدالحق رودالوی رضی اللہ انہوں کی ذات گرامی ایک ایسی بابرکت عظیم المرتبت و صاحب فیض ذات ہے جن کے مجاہدے جن کے عبادات حضرت سیدنا شیخ میرہ محیدین عبدالقادر جیلانی کے پچاس سال کے مجاہدے کے بعد اگر ہندوستان کی سرزمین پر کوئی ایسا امام المجاہدین پیدا ہوا تو وہ صرف صفحہ اولین میں حضرت مخدوم شیخ العالم احمد عبدالحق کی ذات ہے جس نے آٹھ سال کی عمر سے رب قدیر کے ذات آلیہ میں دوبے فنہ الفنہ کے مدارج میں دوب کر کے ایسی عبادت کی پچاس سال کا مجاہدہ کیا کہ ایسے مجاہد تاریخ کی کتابوں میں اور تذکرہ نویسوں نے کہیں بھی ایسے واقعات نہیں ملتے ہیں سوائے آپ کے کہ آپ نے ہندوستان کی سرزمین پر تقریباً پچاس سال تک مجاہدہ کیا ہے تو یہ معامل مجاہدین ہیں آپ اور سلسلہ سابریہ چشتیاں کے بانئین بھی ہیں مجدد سلسلہ بھی ہیں آپ کی خانقہ کو یہ عظمت حاصل ہے تاریخی اعتبار سے اور ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے معرخین اور تذکرہ نویس اس بات کو اپنی کتابوں میں جگہ دیتے ہیں لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں نظامی خانقہ میں تعلیم و تعلیم کا کام چل رہا تھا تبلیغ و ارشاد کے کام چل رہے تھے اور کوئی کا باقاعدہ نظام سلسلہ سابریہ چشتیاں کا باقاعدہ نظام اس ہندوستان پر موجود نہیں تھا تو حضرت غوث دورا قطب عالم شیخ العالم مخدوم احمد عبد الحق رضی اللہ انہوں نے ہندوستان کے تمام شہروں کا تقریبا تقریبا زیادہ تر شہروں معروف شہروں کا آپ نے دورہ کیا اور باقاعدہ اس سلسلے کی ترویی جو اشاعت کے لیے اس کو فروغ دینے کے لیے اس کو ارتقائی منزل تک پہنچانے کے لیے آپ نے باقاعدہ مطالعہ کیا پورے ہندوستان کی سطح پہ کہ کس طرح سے اور کس شکل میں خانقاہ چشتیا سابریہ کے کی ایک بازابطہ نظام کے ساتھ باقاعدہ خانقاہ قائم کیا جائے تو کوئی ایسی خانقاہ اس سرزمین پر نہیں تھی سابری سلسلے کی جو ہندوستان کی خیادت کرتی سیادت کرتی چنانچہ آپ نے اسفار کے ذریعہ ان تجربات کا مطالعہ کیا اور پھر آپ نے ردولی میں باقاعدہ سلسلہ سابریہ کے نظام پر مشتمل اور اصول و ذابطے کے ساتھ آپ نے ایک عظیم خانقاہ روحانی خانقاہ قائم فرمایا اس کی بنیاد رکھی جس فیض کو آج آپ موسم بہارہ کی شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں اور جس سے آپ فیضیاب ہو رہے ہیں یہ حضرت شیخ العالم کی عطا کردہ نعمت ہے یہ وہ جگہ ہے جس کو شیخ العالم نے اپنے مجاہدے اور اپنے متعلق کے ذریعہ سے اس کو سمارہ بنایا ترتیب دیا اور ایک نظام قائم کیا سابریہ کا جس پوری دنیا اس وقت ہم ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی سلسلے کے پہنچے ہیں اسی اشیاخ وہ تمام شاخ ہیں وہ تمام اشیاخ اسی در کی محتاج ہیں ممنون کرم اور اسی لئے آپ کو سلسلے سابریہ کا مجدد کہا جاتا ہے سلسلے سابریہ کا امام کہا جاتا ہے یہ سمینار کرانے کے مقاصد کیا ہیں نعر تکبیر السلام اللہ نعر تکبیر نعر رسالت حضور صاحب سجادہ دو ساب مزل آدھے سے پڑھ رہا ہے کہ یہ سمینار زیر سرپرستی حضرت منصور اجاز قدوسی نومانی مزل اللہ العالیہ صاحب سجادہ نشین آستان سابریہ کلیر شریف اور زیر سدارت حضرت شاہ امار احمد احمدی عرف نیر میاں صاحب زید کرمہ صاحب سجادہ آستان آلیہ مخدوم پاک رضو علی شریف کے انقاد کیا جا رہا ہے اس سے قبل کہ میں اپنے مقالہ خان حضرات کو مقالہ نگاروں کو مقالہ خانان کو آواز دوں ایک افتتاحی خطبہ جیسا کہ اس کا ایک رکن ہے اس سمینار کا اسے بھی پیش کرنا ضروری ہوتا ہے تو وہ پیش کر دیا جاتا ہے آپ حضرات سمات فرمائے الحمد اللہ آج کے سمینار کا عنوان ہے حضرت مخدوم شمس الدین ترک پانی پتی اور حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء علیہ الرحمتہ و الرزوان کے حیات و خدمات یہ سمینار تاریخ کے ایک نئے باب کو روشن کرتا ہے یہ خانقہ حضرت شیخ العالم تقریبا چھے سو سال سے معرفت الہیہ کی تعلیم و تبلیغ اور تذکیر میں خواہ شان سے سرگرم اور متحرک ہے یہاں کے سجادگان اپنے وقت کے علماء اور فضلاء اور صاحب مرتاز تھے حضرت حاضر میں انہی متوارش سنتوں کو خصوصیت کے ساتھ ہمارے پیر طریقت حضرت شاہ امار احمد احمدی عرف نیر میاں صاحب نے جاری رکھا ہے اس شان کو قائم رکھا ہے اور مزید تحریک اسلاف شناسی کو بھی ایک عظم ایک مشن اور ایک تحریک کے وسیلے سے آج امت کو اپنے اسلاف اور ان کے دینی اور فکری زخیرے سے متعارف کرانے کی غرض سے بڑے پیمانے پر خدمت انجام دے رہے ہیں آپ کی ذات کو ہندو پاکستان کے علماء و مشایخ درسگاہیں خانقاہیں تنظیمیں اور تحریکیں اور تحریکوں نے تحریکیں سواد آزم جانتی ہیں حوادی سے زمانہ کی دشواریوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ نے اپنی فکری اپنی قوت فکر عمل کے ذریعہ اہل سنت والجماعت کے علماء و مشایخ کی تصانیف و تعلیفات کو اپنے دار العلوم جامعہ چشتیہ کے شعبہ نشر و اشعاد کے ذریعہ نئی نسلوں نئی نسلوں کو متعارف کرایا ہے تاکہ امت کا ذہنی و فکری رشتہ اپنے روشن ماضی سے استوار رہے اصری اسلوب کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے دعوت دعوت و تبلیغ اقائد و افکار صوفیہ کی تعلیمات اور دفاع حق پر مشتمل تقریبا پچاس سے زائد کتابیں آپ نے شائع کرائی ہیں آپ کے اس عمل سے اسلاف شناسی کی تحریک کو بڑی تقویت بہت تقویت ملی ہے آپ مزید تحقیق و تخریج و تحشیہ کے کاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں اور خانقاہوں میں دعوت و تبلیغ تعلیم و تدریس تصنیف و تعلیف اور تنظیم و تحریک کے حوالے سے ایک کمی کا احساس جو ہو رہا تھا آپ نے اپنے افکار و خیالات کے ذریعہ علمی و فکری سماجی عدبی اشاعاتی اور تاریخی گوشے کو ہم آپ کے اخلاص حوصلہ اور صبر کو تہنیت اور مبارک بات پیش کرتے ہیں اور شرقہ سمینار کو بھی دار علوم چشتیا سابریہ اور خانقاہ شیخ العالم کی طرف سے بھی انتہائی محبت کے ساتھ حدیع تشکر پیش کرتے ہیں وقت کی قلت کے بعد سے مقالے کو زیادہ طول نہ دیا جائے اور اس کا بریف تلخیص مختصر طور پہ آپ پڑھ دیں اور کم وقت لیں پانچ منٹ چھ منٹ میں اپنے مقالے کو سمیٹھ نے کی کوشش کریں اور جو باہر سے آئے ہوئے حضرات ہیں بہرحال پانچ چھ منٹ سات منٹ میں اپنے مقالے کو یہ کر دیں اور انشاءاللہ ان کا کتابی شکل میں مقالہ آ چکا ہے اور وہ پڑھیں گے حضرات ہاں تو ہم مفتی رضا الحق صاحب ہیں چھو چھو علم و عدب کے ایک محقق جو دنیا علم و عدب میں بڑی معروف شخصیت کی حامل ذات ہے اور دنیا انہیں جانتی ہے آپ نے بڑا کام کیا علم و عدب کے لحاظ سے کتابیں آپ کی تصنیف ہوئی ہیں بڑے علمی موضوعات پر اور بہت ہی عدق موضوعات پر آپ نے علم تحقیق تخریج تحشیہ کا کام کیا ہے جناب مفتی جناب مفتی رضا الحق اشرفی مصباحی راج محلی صدر شعب تحقیق تصنیف السید محمود اشرف دار التحقیق چھوچا شریف سے آپ تشریف لائے ہیں آپ کا عنوان ہے مقالے کا عنوان ہے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پدی رحمت اللہ علیہ اور معرفت الہی اس عنوان کے تحت آپ کا مقالہ ہے آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اور جو نہج ہے مقالے کا بنیادی اس کو آپ پیش فرمائیں حضور صاحب سجادہ حضرت سید شیخ امار میاں صاحب قبلہ مدزل اللہ لال جملہ سامین اکرام شرکہ سیمنار اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مقالے کا عنوان ہے شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی علی اور معرفت الہی حضرت شیخ شمس شمس الدین چشتی سابری پانی پتی قدیس سر رہو متوف سات سو پندرہ ہجری اپنے وقت کے بلند پایا آریفین کاملین میں سے تھے وطن وطن اصلی ترکستان کو خیر باد کہہ کر طلب مرشد کے لئے نکل پڑے اور ماوراو نہر ہوتے ہوئے ہندوستان پہنچے اجودھن میں حضرت فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ سے اتصاب فیض کیا پھر آپ کے حکم سے حضرت خاجہ علیہ الدین سابر کلیری کے دربار دربار میں حاضر ہوئے آپ کے دست مبارک پر سلسلے چشتیاں میں شرف بیعت حاصل کیا اور پندرہ سال ریاضت و مجاہدہ کرنے کے بعد شیخ کی طرف سے اجازت و خلافت سے سرفراز ہو کر مقام پانی پت میں منصب ولایت و مسند ارشاد و ہدایت پر متمکن ہوئے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی قدس سر رہو کا سلسلہ نصب حضرت خاجہ احمد یسوئی کے واسطے سے حضرت محمد بن حنفیہ ابن مولا علی مرتضی رضی اللہ تعالی انہما تک پہنچتا ہے واضح رہے کہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کا نانہالی رشتہ بھی حضرت خاجہ احمد یسوئی سے ملتا ہے خزینت الاسفیہ ملخصا معرفت الہی کیا ہے جس بندے کو اللہ کا جتنا زیادہ خوف ہوتا ہے اس کو اللہ کی اتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے یا یوں کہا جائے کہ جس بندے کو جتنی زیادہ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسے افضل عمل کر کے بھی خدا سے ڈرتا ہے کہ نہ مقبول نہ ہو جائے امام عارف باللہ حزیفہ مرعیشی متوفہ دو سو ایک ہجری نے فرمایا ہے اگر تم کو خوف نہ ہو کہ اللہ تمہیں تمہارے سب سے افضل عمل پر عذاب دے گا تو تم حلاق ہونے والے ہو سیر و سنائی کرتے ہوئے رشاد فرمایا مدھ سرائی کرتے ہوئے رشاد فرمایا ہے سورة الفاطر آیت نمبر 28 یقینا اللہ تعالی کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ علماء سے مراد عالم باللہ یعنی عارف ہیں جو اللہ انہوں کا یہ قول ہے لیس العلم من کسرت الحدیث ولیکن العلم من الخشی عالم وہ نہیں جو زیادہ احادیث جانتا ہو بلکہ عالم وہ ہے جس کو اللہ کا خوف ہو حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے ان العلم لیس بکسرت الروایہ انما العلم نور یقذف اللہ فی القلب کثیر روایات جاننے کا نام علم نہیں علم ایک نور ہے جسے اللہ دل میں ڈال دیتا ہے تفسیر در منصور لسیوتی حصول معرفت شیخ شمس الدین ترک قدسہ سرہو نے علوم شریعت کی تحصیل سے فراغت حاصل کرنے کے بعد معرفت خداوندی کے حصول کے لیے وطن عزیز ہمیں حاضری دی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کسی عارف بللہ شیخ طریقت سے علوم معرفت حاصل کیے بغیر دل میں وہ نور الہی داخل نہیں ہوتا جو ہدایت کا سبب ہے معرفت کی پہلی سیڑھی ہے نفس کشی یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اکرام اپنے مریدین کو پہلا درس نفس کشی کا دیتے ہیں اور ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں اسی عملی تربیت کا نام مجاہدہ نفس ہے اللہ تبارک وطعالہ کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ سورة الانقبوت آیت نمبر 68 اور جنہوں نے ہمارے بارے میں مجاہدہ کیا ہم انہیں ضرور ضرور اپنی راہوں پر چلائیں گے اور یقینا اللہ احسان والوں کے ساتھ ہے حضرت حسن بسری کا قول ہے افضل جہاد مخالفت الْحوَا سب سے افضل جہاد نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنا ہے تفسیر المظہری جلد سات صفہ دو سو سولہ حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی قدس سر رہو اپنے شیخ حضرت سابر کلیری قدس سر رہو کی خانقاہ میں پندرہ سال تک ریاضت و مجاہدہ نفس میں مصروف رہے عبادت و عامال و اشغال کے ساتھ شیخ کی خدمت میں ایسے امور کی ذمہ داری اپنے سر لے کر اسے خوش دلی سے پابندی کے ساتھ ادا کرنا بھی ریاضت و مجاہدہ کا حصہ ہے جن کی ادائیگی نفس پر بوجھ ہو مثلا جھاڑو لگانا جنگل سے لکڑیاں کٹ کر لانا بیت الخلا کی صفائی کرنا وغیرہ کام جن کو کرنے میں عمومن لوگوں کی اناکو ٹھیس پہنچتی پانی پتی علیہ الرحمن پندرہ سال اپنے شیخ حضرت سابر کلیری کی خانقاہ میں عوضو و غسل کا پانی لانے کھانا پکانے اور لکڑیا لانے کی خدمت پر معامور رہے شیخ نے سلوک معرفت کی منازل تیہ کرانے کے بعد آپ کو خرقہ خلافت اتا فرمایا اور پانی پت کی ولایت و قطبیت سپرد کی جس وقت آپ پانی پت پہنچے تو وہاں حضرت شیخ شرف الدین بو علی قلندر منصب ولایت پر فائز تھے آپ کی آمد کے بعد حضرت بو علی قلندر نے منصب ولایت آپ کو سپرد کی اور پانی پت سے باہر نکل کر کرنال کے علاقے میں مقیم ہوئے مقالے کے بنیادی اناثر میں سے اقفائے احوال اقفائے احوال بھی معرفت کے لئے ضروری ہے حضرت شیخ شرف الدین حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی قدس سر رہو اس منزل میں بھی کمال کے مرتبہ پر تھے اس کے بعد میں نے زیلی عنوان قائم کیا ہے نور باطن سے مشاہدہ فراست مومن یہ بھی ایک عارف کے لئے ضروری ہے عارف باللہ نور باطن سے مخفی اشیاء کا مشاہدہ کر لیتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس بندے کو میں اپنا محبوب بناتا ہوں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ایسے ہی مومن بندے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مسند ابو حنیفہ بروایت الحس کفی جلد ایک صفحہ 187 کتاب التفسیر عارف باللہ شیخ شمس الدین ترک پانی پتی کو بھی اللہ نے نور معرفت سے نوازا تھا جب آپ کے شیخ حضر شیخ سابر کلیری کو یہ معلوم ہوا کہ پانی پت میں شیخ شرف الدین بو علی قلندر پر اب جذب کا عالم غالب ہو گیا ہے تو آپ کو نور باطن سے یہ معلوم ہو گیا اور آپ نے شیخ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وہاں تو شیخ بو علی قلندر ہیں میرا وہاں کیسے مجھے کیسے یہ منصب دیا جا رہا ہے تو اس وقت آپ کے شیخ نے فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ وہاں اب جو ہے شیخ شرف الدین بو علی قلندر کا وقت ختم ہو گیا ہے اب وہ آپ کے سپرد ولایت کر دیں گے اور وہاں سے وہ رخصت ہو جائیں گے یہ نور معرفت سے آپ کو معلوم ہو گیا تھا شیخ شمس الدین ترک پانی پتی قدس سرحو تیسرے درجے کے ایمان پر فائز تھے حضرت امام غزالی کے مطابق ایمان کے تیر تین درجے ہیں سب سے اعلی درجہ ہے این الیقین مشاہدہ اس تعلق سے شیخ امام غزالی کے فرمان کو بھی میں نے کوڈ کیا ہے اور آخر میں میں نے حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ شیخ شمس دین ترک پانی پتی قدس سرحو اسی تیسرے درجے کے ایمان جو معرفت حقیقیہ ہے کہ حصول معرفت ہی آپ کا مطلوب و مقصود تھا جس کی تکمیل بارگاہ مقدوم سابر کلیری قدس سرحو سے ہوئی امام غزالی کا قول ہے اس اعتبار سے بھی حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی قدس سرحو زود کے آلہ مقام پر فائز تھی میں نے اپنے مقالے کا تلخیص ہی پڑا اور وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مفتی مفتی میں ہمارے فرحس میں ایک نام ہے جو بہت ہی یہ بھی بہت معتبر اور معروف شخصیت ہے جناب ڈاکٹر صحیف اللہ صحیف صاحب جو جامعہ ملیہ کے ہسٹری شعبے میں آپ ہیں استاذ ہیں اور آپ نے بہت درجنوں کتاب ہسٹری کے موضوع پر لکھی ہیں اور بہت سارے مقالے ہیں اور زیادہ تر آپ انگریزی میں مقالے لکھتے ہیں اور آپ نے برکات مارہرہ شریف کی خانقہ کی ایک کتاب برکات مارہرہ کی کابیتر آپ نے ہنڈی میں لکھا ہے اس کو تو آپ سے التماس ہے کہ آپ آئیں اور اپنے مقالے کو پیش کریں ایک بات شیخ کی طرف سے ضروری طور پر ہم یہ گزارش کر دیں کہ مقالے کو پڑھیں اور تفصیل نہ پڑھیں بلکہ تھیم کو پڑھ دیں اور مختلف جگہوں سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ پیش کر دیں جو منحج ہے وہ ہی پیش کر دیں میں اس موقع پر اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب سجدہ اور ناظرم سمینار کا شکریہ آدھا کروں کہ مجھے اس سرزمین پر آنے کا موقع ملا میرا میرے تحقیق کا موضوع اکثر وسط ایشیہ کی تاریخ ہے اس میں بخارہ بخارہ اور سمرقند کے بارے میں کہا جاتا ہے کسی نے کہا ہے کہ بخارہ قوت اسلام و دین است سمرقند سائقل روح زمین است مگر یہاں پہ میں تھوڑا سو استحریف کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ اگر سائقل روح ہند است اور رودولی قوت اسلام و دین است تو مبالغہ نہیں ہوگا فازل مقرر نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کے بارے میں بہت تفصیل سے یہاں پر باتیں رکھیں میں اپنے مقالق کے کچھ اختباسات پیش کروں گا وہ اپنے قلت ہے لہٰذا کچھ اختصابات ہی پیش کرنے پر اختفاء کروں گا دہلی کے جنوب میں واقع شہر پانی پت کی شہرت عام طور پر تین مشہور فیصلہ کن لڑائیوں کی وجہ سے سمجھی جاتی ہے مگر اس کے اس پہلو کی طرف عموماً توجہ کم دی جاتی ہے جس کا تعلق اخلاق روحانیت اور سماجی زندگی سے ہے یہ شہر رشد و ہدایت کا بھی مرکز رہا ہے سابریہ سلسلے کا جو چشمہ کلیر سے پھوٹا اس نے یہاں پر آب روان کی شکل اختیار کر لی اس چشمے کو جاری و ساری کرنے والی شخصیت یعنی خواجہ شمس الدین ترک رحمت اللہ علیہ نے تشنگانی علم و معرفت کو سہراب کیا اس کو مزید وسط دینی والی شخصیت ان کے خلیفہ آزم حضرت شیخ جلال الدین کبیر العلیہ پانی پتی کی ہے ان سے اس سلسلے کو مزید وسط اور رواج نصیب ہوا ان کے خلفاء میں سر فہرس شیخ احمد عبدالحق صاحب توشہ رضو رحمت اللہ تھے جنہوں نے رضو لی زلہ بارہ بنکی میں سابریہ خانقہ قائم کیا دہلی سلطنت کے زوف کے دوران جب چشتیا نظامی سلسلہ کے مشایخ نے شمالی ہندوستان کے بجائے گلبرگا جون پور پندوا پٹن اور کالپی وغیرہ مرشد و فرائد ہدایت کے فرائد سنبھالے تو شمالی ہند کے اس خلعہ کو پور کرنے کے لئے سابریہ سلسلہ آگیا سیروز شاہ تغلق احد سے لے مغلش انشاء ہمائیوں کے دور حکومت تک اس کے متعدد صفیہ اکرام نے رشد و ہدایت کی مجالی اس کے ذریعہ جو روحانی فضا تیار کہی بفضل ہی تعالی آج تک وہ قائم و دائم جس زمانے میں اجودن میں حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا دربار سجا ہوا تھا جہاں درد دل کے مریض شفا پاتے تھے اسی زمانے میں ترکستان کی سرزمین سے چل کر ماورا نہر ہوتے ہوئے طلب حق کی راہ کا ایک مسافر آیا یہاں آ کر قیام اتا کر کے کلیر شریف جانے کا حکم دیا یہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت خواجہ علی الدین صابر رحمت اللہ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کیا ان کے سائیہ عاطفت میں رہے فرزندی کا شرف حاصل کیا مرید ہوئے عرصہ تک حضرت شیخ رحمت اللہ کی خدمت رہے حد حدایت کی شمہ روشن کرنے کے روانہ ہوئے جہاں حضرت قطب عبدال مخدوم شرف الدین بو علی قلند رحمت اللہ علی نے وہاں سے نقل مکانی کر لی اور ایک گاؤں بودہ کھیڑا میں مقیم ہو گئے ان دونوں بزرگوں کے درمیان اخلاص محبت ہمیشہ قائم رہا اور حضرت خاجہ شمس الدین ترک پانی پتی کے زہد تقوی اور دوسری کمالات کے واقعات کو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں ایک بات جو عام طور پر عوام میں یہ ہے کہ حضرت خاجہ شمس الدین ترک کہتے ہیں کچھ لوگ ترک کہتے ہیں ترک پانی پتی اس سلسل سے لفظ ترک ہندوستان میں مسلمانوں کے لئے بھی مشہور ہو گیا تھا مگر اس کی وضاحت ایک دوسرے طریقے سے بھی کی گئی ہے حضرت مولانا لقاول اللہ عثمانی پانی پاتی کی تحقیق کے مطابق حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ کے لئے جو لفظ بطور خطاب استعمال ہوتا ہے وہ دراصل ترک ہے جس کو ہندی میں تیاغ کہتے ہیں اس تیاغ کی عظیم مثال یہ ہے کہ آپ نے اپنا وطن اہل وعیال مال ومتہ سب چھوڑ دیا آپ نے سب کچھ ترک کر کے راہ حق میں قدم رکھا اور جب حضرت سابر اور ان کے مہمانوں کی حضرت میں اپنے ذمہ لی تو آرام و سکون بھی ترک کر دیا اہل وعیال کو چھوڑ کر تجرد کی زندگی بسر کی سوفیوں کے ہاتھ ترک کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے مشہور ہے کہ سوفی کی دل سے جب تک دنیا میں پھسے رہنے کی خواہش دور نہیں ہو جاتی وہ اپنے منزل سے بہت دور رہتا ہے مال و دولت اور دنیا و حرص و تمہ سے پریز ہی ترک کہلاتی ہے یہی وجہ ہے کہ صوفیہ دنیا و لذتوں کو ترک کر دیتے ہیں حضرت مخدوم صابر کی طرح ترک اور تیاق کا عظیم نمونہ حضرت شمس الدین نے بھی پیش کیا اس ہر لمحہ یہی خیال رہتا ہے کہ زپائے تا سرش ہر کجا کے مین گرم کرش ما دامان دل می کشد کے جائیں جائز اور اور تفصیلات کو میں چھوڑتے ہوئے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے مقالے کو یہی پر ختم کرتا ہوں خدا حافظ شکریہ بہت بہت شکریہ ان کے بعد اپنے مہمان گرامی جناب ڈاکٹر سعید بن مخاسم مخاشن کو میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا مقالہ پیش کریں آپ کے مقالے کا عنوان ہے انسانیت کی بقا میں اخلاقیات کا کردار تعلیمات تصوف کے خصوصی تناظر میں الحمدللہ الحمدللہ الذي خلق الانسان وزینه بمحاسن الاخلاق والصلاة والسلام على سیدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث لتكمیل مکارم الاخلاق وعلى آله واصحابه الذین اهتدوا بهديه الى معارج الاخلاق وبعد حضور صدر علی بقار زینت سلسل صابری گل گلزار صابری مرشد آزم حضور نیر ملت شاہ عمار احمد احمد دامد برکاتهم العالیہ وحضرات سعدات کرام مشایخ عزام معزز علماء کرام وجملہ شرکہ وحضرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو یقیناً یہ بات میرے لئے قابل اعزاز وافتخار ہے کہ مجھے حضور شریعت آگاہ معارف دستگاہ شیخ العالم شیخ مغدوم احمد عبدالحق ردولوی علیہ الرحمت ورردوان کے چھے سوئے عرص سرابہ قدس کے مبارک ومسعود موقع کے زمن میں منعقدہ اس علمی سمینار میں نہ صرف شرکت بلکہ کچھ کلمات بھی پیش کرنے کا موقع میسر ہوا حاضرین اکرام میرے مقالے کا عنوان ہے انسانیت کے بقام اخلاقیات کا کردار تعلیمات تصوف کے خصوصی تناظر میں چونکہ مقالہ مکمل چھپ چکا ہے اسی لیے مکمل مقالہ پیش کرنے کے بجائے اس کی تلخیص پیش کی جاتی ہے انسانی تاریخ ہے کہ انسانیت نے سب سے پہلے اخلاقیات کا لفظ معنی اور مفہوم انبیاء اکرام علیہم الصلاة والسلام کے افعال مقدسہ اور اقوار مبارکہ سے جانا یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے انسانیت کو اخلاقیات کے مزین لباس اور مروسہ اکلیل سے زینت بخشی اور اپنی قوموں کے سامنے بد اخلاقی کے تیز تند آندھیوں کے باوجود اخلاقیات کے چراغوں کو روشن کیا جس کے فیضان نور سے بد اخلاقیوں کی ظلمت رفتہ رفتہ کافور ہوتی گئی اور انسانی افراد پر مشتمل ایک سال معاشرے کی تشکیل عمل میں آئی تعلیمات تصوف کا مرکز و محور تسکیل نفس اور اس کا عملی مظہر اخلاق کریمانہ ہے جو کہ انسانیت کی بقا کے لیے لازم و ملزوم کا درجہ رکھتے ہیں در حقیقت تسکیل نفس ہی سرور کائنات حضور احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت مؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفس ہم یطلو علیہ آیات و یزکی ہم و یعلم ہم الكتاب والحکم سرع عالم ران آیت نمبر ایک سو چون سر بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیت تلاوت کرتے ہیں اس آیت میں تسکے کے ساتھ تلاوت آیات اور تعلیمات کداب و حکمت کا جو ذکر آیا ہے وہ تسکے کے وسائل اور ذرائعیں ہیں حضرین اکرام راہ ہدایت سے بھکیوی انسانیت کو دوبارہ جاد حق پر گامزن کرنے کے لیے انبیاء اکرام علیہ مصطلات والسلام کی بعثت ایمانی حرارت میں اسمحلال دینی جذبے میں پشمردگی اعمال میں کوتا ہی اور اخلاقی اقدار میں انحتاط تاری ہوتا ہے دنیا نظر اٹھا کر ان نفوس عالیہ کے آمد کی منتظر رہتی ہے جو تمام عالم کو اخلاق کریمانہ کے بھولے و اسباق دوبارہ یاد دلا کر ان کے سروں پر عز و شرف کے تاج رکھتے ہیں جن کی ایک نظر عنایت سے دلوں کے حال بدل جاتے ہیں اور کیم یا اثر صحبت سے ایمان یا حرارت پیدا ہو جاتی ہے یہی وہ نفوس عالیہ ہیں جنہیں آپ اور ہم اولیاء اللہ اور صوفیہ اکرام کے نام سے یاد کرتے ہیں جن کے علم فضل اور رشت و ہدایت منور اور فائزدان سے تمام خطے عرصے درہ سے سیراب ہوتے آ رہے ہیں جن کی صحبت بافیز دلوں میں اسلامی عوامر کی احکامات جاکزی کر دیتی ہے اور ان کی مجلس میں حاضر ہونے والا ہر شخص اسلامی اخلاق و کردار کا عملی نمونہ بن کر انسانیت کی صلاح فلاح اور بقا کا زامن بن جاتا ہے حضرین اکرام دین اسلام اخلاقیات یہ کا دوسرا نام ہے اور تصوف کی حقیقت بھی اخلاقیات کے علاوہ کچھ نہیں حضرت محمد بن علی بن امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تصوف خلق فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی تصوف تصوف اخلاق کریمانہ کا نام ہے جو شخص جس قدر اخلاق حسنہ کا مالک ہے اسی قدر تصوف میں بھی بلندرجے کا حامل ہے اور اس طرح کی بہت ساری باتیں اس مقالے میں شامل کی گئی ہیں لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر ان تمام کو اسی پر اکتفاق کیا جاتا ہے شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت حافظ کا شعر ہے روزہ خلد بری خلوت درویش آنست روزہ خلد بری خلوت درویش آنست مائ محتشمی خدمت درویش آنست درویش کی خدمت درویش کی خلوت خلد بری کا باقی چاہ ہے درویش کی خدمت عزت کا سرمایہ ہے خاج گان چشت اہل بہشت کے ممبع بانی حضرت خواج شیخ ابو سحاق شامی چشتی قدس سر رہو ہیں میں چھوڑ سے جاتا ہوں حضرت مخدوم سید علیہ دین علی احمد سابر کلیر یہ قدس سر رہو سے سلسل سابریہ کا آغاز ہوتا ہے حضرت سابر اپنے پیر مرشد کے بڑے چہیتے میرے سینے کا علم شیخ نظام الدین بدائیونی کو اور دل کا علم حضرت شیخ علی احمد سابر کلیر کو حاصل ہوا انہی کے فیض سے کلیر شریف سلسل سابریہ کا اہم ترین مرکز بنا آپ کے واحد اجل خلیفہ و جانشی حضرت شیخ شمش الدین ترک پانی پتی قدس سر رہو تھے آپ کی تا قیامت گلےو بہار بادا سنمے کے برج مالش دو جہا نسار بادا حضرت شمش الدین قدس سر رہو کے حیثیت سلسل سابریہ کے فروغ میں بالکل شمس کیسی ہے آپ کی ہی زیاباریوں سے سلسل سابریہ نے عالمی شہرت حاصل کی اس کے مقلدین نے صرف برسغیر ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک کو بھی اپنے فیضان سے منور کیا اور جہان تصوف میں اپنی الہدہ شناخت قائم کی شکریہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے مقالے کو بھی مختصر آپ کے سامنے رکھ دوں حضور صاحب سجادہ کی اجازت ہے کہ میں رائز جو حاصل ہے اس وجہ سے میں خود ریٹ بھی نہیں پایا ہوں کہ 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 سے پڑھوں بہرحال یہ پہلا اقتباس میں ارج کر دوں اس کے بعد تھوڑا سا بیان کر دوں گا تلخیص پڑھ دوں وقت ہے تھوڑا پڑھ دوں میرے مقالے کا عنوان حضرت خاجہ حضرت مخدوم محافظ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ اور تصوف و اخلاق اولیاء کے اصاف عالیہ اور اخلاق حسنہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یہ قابل تردید حقیقت ہے جس کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے کہ اسلام کی تبلیغ و ارشاد میں اصل کردار صوفی کرام کا تقافتی تاریخ کا سنہرہ باب ہے ہندوستان کی تاریخ میں چودہمی صدی عصوی تصوف کے فروغ اور ارتقاء کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے اس حد میں سندھ ملتان دہلی یوپی بہار اور بنگال تک مختلف سلاسل کی صوفی تحریکیں فعال اور سرگرم نصراتی ہیں ہندوستان میں سلسلہ چشتیا کے بانی حضرت خاجہ موین الدین سید موین الدین حسنی و حسینی چشتی سجزی اجمیری رحمت اللہ علیہ وسال 633 حجری نے اپنے عذکار ارشاد ملفوضات بے مثل رواداری سوز گداز اور خدمت خلق کے جذبے سے ایک ایسی قوم کے درمیان کام کیا جو فکر و عقیدہ کے اعتبار سے خدا نہ آشنا تھی ہندوستان کے ازدائی حق کا قول ہے کہ خدا ان کو دوست رکھتا ہے جن کی سخاوت دریا کسی ہو جن کی شفقت آفتاب کی شفقت ہو اور جن کی توازو زمین کی سی توازو اخلاق کی ایک بڑی عظیم نمائندگی حضرت خادہ اجمیری کے جملے سے ہوتی ہے یہ بات میں ارز کر دوں بہت ہی اہم بات جو مجھے لکھنی بھی ہے ابھی اس پہ میں نے کام نہیں کیا ہے کہ ہندوستان کی دہلوی کے کتاب اخبار الاخیار ہے جس میں بھی کتر بیونت ہوئی ہے اور ہمارے شیخ عظم حضرت مخدوم سابر پاک کے تعلق سے جو مرت الاسرار میں بنیادی و فاش غلطی راہج پا گئی ہے کہ حضرت مخدوم سابر پاک کو بنی اسرائیل کی اولاد قرار دیا گیا ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ میں بہت جلد تحقیقی اور علمی اور انتہائی مدلل انشاءاللہ مقالہ میں ارسال کروں گا وہ انشاءاللہ چھپے گا تو آپ حضرات پڑھیں گے اس پہ میں تاریخی طور پر بحث کروں گا کہ کہاں کہاں غلطیاں کس طرح سے ہوئی ہیں اور نسب نامے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ میں بحث کروں گا انہوں نے ایک جملہ کہا ہے خاجہ آج میری کا جو بہت ہی چوم لینے کے قابل ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خاجہ اپنے امیر اور شہزاد حضرت خاجہ قدبدین کو ہندوستان کی سلطنت عطا کرتے ہیں دہلی بھیج کر کے تو آپ فرماتے ہیں کہ باقس کے دشمنی بود دوستی نمائت و فرمود حرجہ کے روح نہ خراشی جو تمہارے ساتھ دشمنی کرے اس سے دوستی کا برطاؤ کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا یہ آپ نے فرمایا بہرحال اب میں تلخیص جی بس جی بس بس آخری میں پیش للمومنین ایمانا احسنہم اخلاقا اہل ایمان میں سب سے زیادہ مکمل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے ان آیات و حدیث سے دین میں اخلاق کی اہمیت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے پس ایمان ہی وہ منفرد جوہر ہے جو مومن کے اندر ترغیبات دنیا کو ٹھکرانے کی تابو توان پیدا کرتا ہے اس ایمان کے زمرہ میں زمرے میں جو افراد ہیں وہ عاشقین خدا اور کار نبوت کے جانشین صوفیاء باسفہ ہیں جو اخلاق کی طرف محض دعوت دینے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ اخلاق کی بنیاد پر اصول و زوابط وضع کر کے حدود اخلاق کے محافظ و مبلغ بن کر زندگی کے جزیات تک کے لیے اخلاقی نمونوں کا انباہ لگا دیا انہی اصول و اخلاق سے انحراف قطعن انہیں کبھی انہیں اصول و اخلاق سے انحراف قطعن گوارہ نہیں تھا وہ اپنی تعلیم میں اپنے مریدین و متوسلین کو واضح طور پر بتاتے تھے کہ اگر تم اس کام سے انحراف کرو گے تو دنیا آخرت میں یہ سزا ملے گی اور اصول اخلاق کی پاسداری پر تمہیں دونوں جہانوں میں یہ جزا ملے گی ان حضرات کے اس دوامی عامال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین بغیر تکمیل اخلاق ممکن نہیں اور اخلاق کے بغیر کسی عمل کی خیر کی کوئی قدر و قیمت نہیں گویا صوفیہ نے اخلاق کی تعمیر و تشکیل کا کام بہت عالی میار کے ساتھ انجام دیا ہے انہیں حضرات کے قلوب و زمائر نے تسکیہ اور اخلاق حسنہ کی تربیت دین و ایمان کے اثرات کے تیار ہو کر نکلتے ہیں یقین جانیے یقین جانیے کہ یہ اپنی نویت کا یہ آخری پیرے گراب بس چار جملے ہیں آپ حضرات سن لیں یقین جانیے ان حضرات کے قلوب و زمائر نے تسکیہ اور اخلاق حسنہ کی تربیت دین و ایمان کے اثرات کے ساتھ کہاں سے حاصل کیا یہ سوالیہ نشان ہم نے لگایا ہے کس مدرسہ فکر اور کس تربیت دین ادارہ سے ایسے لوگ تیار ہو کر نکلتے ہیں یقین جانیے کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک ہی مدرسہ ہے جو تسکیہ نفس اور عرفان خداوندی کے حصول کا مدرسہ ہے جسے ہم خانقہ کہتے ہیں یہ ایسا ہیں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے تعام کی معمولی مقدار گولر کے پھل کو کھا کر کے وہ پھل کھا لیتے ہیں اور اپنے سطر کو ڈھاکنے کے لیے بقدر ضرورت لباس پر قناعت کرتے ہیں اس کی تفصیلات ہم نے پیش کی ہے جو آپ حضرات پڑھیں گے ان خدمات جلیلہ کے پیش نظر آپ نے عیسار و قربانی یعنی آپ نے مراد حضرت خاجہ شمس الدین قدس سر رہو کی عیسار و قربانی کی اہمیت و فضیلت کو دنیا کے سامنے اور بھی دوبالہ کر دیا کہ آپ کے اس عمل کی تصدیق تصدیق عیسار تصدیق عیسار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ثابت ہوتی ہے جس پر قرآن گواہی دیتا ہے وَيُوْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفَسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصا خصاستن اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی حالت کے اعتبار سے کسی قدر محتاج اور کمزور ہوں السلام وَلَيْكُمْ وَرَحْمُ